السلام علیکم آج میں نے بنائی ہے دم والی وائٹ چکن کڑائی کس طرح بنائی جاتی ہے دیکھتے ہیں ویڈیو میں سب سے پہلے اس میں جائے گا پیاز پیاز ڈالیں کے بعد لسن جائے گا ساتھ میں یہ ادرک اور اس کے بعد تین ہری میرچ ڈال دیں گے اس کے بعد دائی ڈال ہے ایک کب میں اس میں دائی استعمال کر رہا ہوں دو سو گرام کریم جائے گی اس کے بعد دائی کب پانی ڈال ہے اس میں اسے ہم نے اچھی طرح مکس کرنا ہے گرائنڈ کرنا ہے اچھی طرح یہاں پہ اس کو گرینڈ کر رہا ہوں ایک دو مینٹ کے بعد یہ جو ہمارا مکسچر تیار ہو چکے فرائی بینڈ لیا اس میں تین سے چاش شمچ ہم نے گھیڈ ڈال ہے ایک کلو چکن لیا ہے اس کو اچھی طرح واش کر لیا میں نے تو اس کو اب فرائی کریں گے تو یہاں پہ فرائی بینڈ کے اندر گھی جو گرم ہو چکا تھا تو میں اسے اب فرائی کر رہا ہوں مرچ جائے گی گرم مسالہ جائے گا اور ساتھ میں زیرہ ایڈ کر دیں گے اس میں اس کے بعد اس کو ہم نے اچھی طرح کر لینا جی مکس مکس کرنے کے بعد ہم نے اس میں ڈالنا نمک یہاں پہ ایک چمچ نمک ڈال رہا ہوں میں اس میں اسے دوبارہ پھر اچھی طرح مکس کر لینا اور اسے ہم نے پانچ سے دس منٹ کے لیے پکانا ہے تو پانچ سے دس منٹ ہو چکے ہیں تو یہاں پہ جو ہم نے مکسچر بنایا تھا وہ اس میں ڈال دیں گے یہاں پہ میرے پاس فرائی بین جو چھوٹا بڑھ رہا تھا تو میں نے کہا کیا اس کو ہم شفٹ کر لیا کڑائی میں تو کڑائی میں شفٹ کرنے کے بعد اس سے میں پکا رہا ہوں اچھی طرح تو یہاں پہ پانچ سے دس منٹ اور پکایا ہے تو یہاں پہ کافی حد تک یہ خوشک ہو چکا ہے کڑائی تو کڑائی خوشک ہونے کے بعد اس میں ڈالیں گے جی پیپریکا پوڈر تو یہاں پہ میں پیپریکا پوڈر استعمال کر رہا ہوں آدھا چمچ تقریبا میں نے اس میں ایڈ کی ہے اور اس کے بعد ہری میچ کاڑکے ڈال لی ہے اس کے بعد میں نے کیا کیا ہے کہ کھولے کا استعمال کی ہے تکہ کا فلیور لانے کے لیے تو یہاں پہ کڑائی ہماری تیار ہو چکی ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے اسے پلیڈ میں نکال ہے تو یہاں پہ چیک کریں گے کس طرح کڑائی ہماری ہے تیار ہوئی ہے الحمدللہ بہت اکمل کی کڑائی تیار ہوئی ہے تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں چکن جو اچھی طرح گل چکا ہے تو اگر آپ کو میری ویڈیو اپسان دائی ہو تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کرنا مت بھولیں اللہ حافظ